دمکیوں کے لیٹر مل رہے کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ جی لائن آرڈر سیچویشن خراب ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہیں اور یہ سارا جو ڈراما تھا یہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے درمیان چلتا رہا جن حلقہ بندیوں کے اوپر ایمکی ایم نے اتجاجاً آج بائیکارڈ کیا یہ حلقہ بندیاں نئی تو نہیں ہوئیں اس کے اوپر تو سب کو اتراز تھا جماعت اسلامی کو بھی تھا تحریک انصاف کو بھی تھا دیگر جماعتوں کو بھی تھا اور تحریک انصاف کی حکومت سے نکلنے کے بعد کبھی ایمکی ایم کے موز سے یہ بات نہیں نکلی کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اس کے بعد انتخابات ہو لیکن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کے کراچی کو ایک بار پھر بیچا گیا اور پیپلز پارٹی کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سارا جو نظام ہے یہ پیپلز پارٹی کو مل جائے سارا دن کل سے پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے حکامات کی دجیاں اڑائی اور ٹیلویجن پر اشتہاروں کی بھرمار کی اور ارمو روپیہ کی اشتہار انہوں نے چلائے لیکن آج لو ٹرن آؤٹ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے بڑی نمبر کے ساتھ فتح حاصل کی ہے انشاءاللہ جو ہمارے پاس اپنا ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹے کے حساب سے ہم نے کراچی میں تقریباً ستر فیصد سیٹیں بارسانی جیتی ہیں ستر فیصد یو سیز اور انشاءاللہ کل پاکستان تحریک انصاف اپنا میئر نومنیٹ کرے گی آج ہمیں جو اطلاعات ملتی رہی سارا دن میں بھی حلیم بھائی بھی فردوس نکوی اور ہمارے تمام دیگر لیڈر صاحبان محمود مولوی صاحب ہم سب گراؤنڈ میں رہے اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے دیکھتے رہے کہ کہیں پہ گھانلی تو نہیں ہو رہی کہیں پہ بیلٹ پیپرز کل رات کو بیلٹ پیپرز چوری ہوئے ان کی فلمیں موویز ہمارے پاس موجود ہیں وہ بیلٹ پیپرز اب ڈالنے کی تیاری پیپرز پارٹی کے لوگ پولیس کی مدد سے کر رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق پولنگ سٹیشنز بند ہونے کے بعد وہ بیلٹ پیپرز جو کل رات چوری ہوئے وہ کاس کیے جائیں گے میں آج ورننگ دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو پیپرز پارٹی کو کہ اگر آپ نے اس انتخاب کو چوری کرنے کی کوشش کی اگر آپ نے کوشش کی کہ عوام کا منڈٹ جو آج عمران خان کے پاس ہے جسے اب کوئی نہیں چورا سکتا عمران خان کے سامنے الیکشن لڑنا ممکن ہی نہیں ہے اور اسی لئے ساری جماعتیں بھاگتی ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کیا بیلٹ میں انہوں نے سٹفنگ کی انہوں نے چوری کرنے کی کوشش کی اس الیکشن کو تو ہم کراچی کو بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم عرام سے گھر پر نہیں بیٹھیں گے میں یہ بات چیف منسٹر صاحب کو آئی جی پولیس کو چیف سیکٹری کو ان کو باور کرا رہا ہوں کہ آپ نے جتنا الیکشن کمیشن کے ساتھ آنک مچولی کھیلنی تھی کھیل لی لیکن آپ اب انتخابات ہو گئے ہیں جس کو منڈٹ ملا اسی کو ہاتھ میں یہ کیم سی آنی چاہیے آج پورا کراچی ایک ہوکے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہم نے اس لو ٹرن آؤٹ کے باوجود لو ٹرن آؤٹ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ گھروں سے کم نکلے ہیں اور کی وجہ دو وجوات ہیں ایک تو موسم سردی تھی تھوڑی دوسرا دو دو نمبر یہ کہ ایک انسیٹن سیچویشن کریے کے گئی جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کہتا ہے الیکشن ہوں گے ایمکی ہم کہتا ہے ہم روڈ بن کر دیں گے پیپلز پارٹی رات گیارہ بجے اجلاس بلا لیتی ہے وہ کہتے نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کہتا ہے تمہاری ایسی جی تیسی الیکشن تو ہوں گے وہ کہتے کہ جی تمہاری ایسی جی تیسی تم کرا کے دکھاؤ وہ کہتے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس وجہ سے ایک انسیٹن سیچویشن کی وجہ سے جو الیکشن کا محول بنتا ہے جو ایک گیمہ گیمی ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی چار دفعہ یا چھے دفعہ کتنی دفعہ پہنی پوسپون کیے الیکشن اور ابھی بھی لوگ یہ رات تک یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات نہیں ہوں گے صبح آٹھ بیجے سے لوگوں نے فون کر کے پوچھنا شروع کیا کہ انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں میں کراچی کے عوام کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ الیکشن جیت چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف آپ کا مشکور آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے جس محبت اور چاہو کے ساتھ اور جس بروسے کے ساتھ آپ نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت نیوز کونفرس کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ستر فیصد تک یو سیز تمام کی تمام ہیں موسیقی موسیقی